اللہ حمدللہ جس ہاتھ کی میں ساری صاف صفائی کر دی ہے پہلے کرتی نا ڈسٹ بہت زیادہ تھی تو بھی گلہ خراب ہو رہتے ہیں آہ ساری صاف صفائی کر کے موسم بھی کافی اچھا ہے دوگ نہیں نکلی آگا ہے آپ کو دوگو میں نے سیٹ پر رکھ دیا ہے چوزو کو بھی میں نیچے لے تھی ان کا پنجرہ ہے اپنوانا پینجرہ تھا میرے پاس ان میں رکھا ہوتا چاہت پر موسم نہیں ہے سہی ہم ان کو میں نے رکھا ہوئے ڈاکری میں کچھ اوپر سے کچھرا نہیں کلایا کچھ واقی سارا ادھر میں نے چھت دوگرہ پائی میں پانی ہوگی جو ہے ڈالاکچھرا ہو گئے سارا ہایتھر آجتا ہے اس ساتھا پانی ہم ان کو سارا بوش پارا کر لیتے ہیں یہ ساف ہوگی ہے یہ بھی ساف کر لیتے ہیں جور اگرہ لگا کے ساتھا زیادہ گندہ نہیں ہے باقی سین گھرے اور یہ افتار ہی اپنی کی تھی نا یا میں ساری بیٹر شیٹ ہوگی رہا گندی ہوگی یا سموسے ہوگی رہا ساری دریف عائد تو ساری سموسے کی کی ترہا گندہ گندہ ہوا ہے ہے اب اس کی جو روگرہ لگا دیتے ہیں ان کو میں نے ادھر رکھا ہوگا ہے دن ٹھانڈا پھر بھی چون چون کر جا رہی ہے الحمدللہ یہ بھی ساری صفائی ہو گیا درباری سارا میں نے جا رہا کے سارا صاف کر دی ہے ان کو میں نے کہا تھوڑی در کھا پی لو ابھی موسم آج نہ خراب بھی آج دوب تو لگی نہیں ہے تھوڑی در کھا لیتے ہیں پھر ان کو میں رکھ دیتی ٹوکری میں باقی اب نیچے کے کام کر لیتے ہیں یہ شکر اوپر کا بھی ہو گیا چاہت بھی آج ہو گئی ہے یہ بھی ہو گئی ہے لائٹ بھی آئی ہے لائٹ بہت ہنگ کر رہی ہے اسلام علیکم میری یو ٹی فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں سب ٹیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکو ٹیک میں ہوں میسی رزوان بات یہاں دیکھیں میں دودھ کروں کا رہی تھی اتنا تھا ماشاءاللہ سے دودھ تھوڑا سا رہ گیا میں بول گئی ہلکی آنچ پر کر کے تو یہ وہ جیسے گاڑا بہت زیادہ ہو گیا ہے کیوں نے آپ کو پہلے کے لیے چیزیں میں لیا آئی ہے بحت میں کے لیے چیزیں میں جبابی ہے جہاڑا امیدے کی نہیں ہے لیے چیزیں میں بھی ایک بھی بھی ہو گیا ہے چیزیں میں بھی ہری آئی ہے ہرارپ دکھے بھی ڈیرنی میں شبابیں جوڑوں میں کسیم کچھیں میں میسیدے کرنے کا مطابق ہے یہ چیزیں میں بھی ہرچ سب ملتا ہے باکر امیدے سے ناکر امیدے کی عمد آنچ پر کر راکھیں سہری کے لئے آج میں اکیلی ہوں میں اس لئے میں نے اپنے لئے اتنا ہی بنایا ہے اس پرڈ ہونا پھر میں تھوڑا زیادہ کر لیتی ہوں بھی اور چیزیں ساتھ میں اٹھ کھلیتی ہوں نے یہ بلے ہوگا جیسے ہس بلے آتی ہیں سمو سے بغیرہ تو میں نے آج بس اپنے لئے یہ بنایا ہے پاکوڑے ساتھ میں یہ تھوڑی سی ٹکی بنا لیا ہے آلو والی ساتھ میں جمع شیری اور خجور رہتا وغیرہ یہاں دیکھیں ساری میں نے کچھن کی صاف سپائی کر لیا ہے اور یہ بس گلہ گلہ تھا پریشرز کو خوش کر لیتے ہیں اور میں بنا رہی ہوں سوئیاں ادھر میں بنا رہی ہوں چاول ساری کے لیے دو ڈال دائیں اور شکر کھانے ہوتے ہیں میں نے پھر اس لئے میں چاول بنا لوں اس لئے میں نے پانی رکھ دیا اور بائل ہونے کے لیے پہلے میں اس کو بائل کر لوں گی تاکہ اس کا جو بھی ہوتی ہے نس ہوتی تو خوشبودارے لیکن پھر بھی میں دو گا جو لگا ہوتا ہوسانا نہیں کر جائے گا پھر دودھ میں کر لوں گی بائل یہاں پائن میں بائل ہوتا ہے اس میں میں نے چاول بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ سوئیہ بھی آٹ کر لیتے ہیں بس زیادہ نہیں میں مبائل کروں گے بس دو منٹ کے لیے بس مبائل کروں گے تاکہ جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے ہنڈ وغیرہ گندے لگے ہوتے ہیں وہ بھی صاف ہو جاتے اس سے یہاں سوئیہ کا جو پانی تھا وہ میں نے نکال دیا اس میں دودھ اٹھ کر دیا سوئیہ کو ہی میں نے ہلکی آنچ پر رکھا ہوا ہے ہلکی آنچ پر یہ پکتی رہیں گی دیکھیں ہمارے مزیدار سوئیہ تیار ہے اس میں میں نے چینی بہت کم اٹھ کی تھی یہ آپ کو پتہ جو دودھ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس دودھ کی بھی نہیں میں نے اتنا گھڑا تو دودھ تھا تو یہ بہت ہے بھی بن گئی ہے سوئیہ ماشاءاللہ دودھ بھی ایک کلو دودھ کی اتنی سوئیہ بنی ہے کافی ایسے لگتا ہے جیسے کھویا ڈالا ہوا اس میں بہت یمی ہے آپ بھی ایسے ٹرائی کر کے دیکھیں بہت آپ کو بھی بہت مزیدگی لگے گی اور یہ دیکھیں مدینہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سب اوپر والا فلور پر توافہ ہو رہے ہیں ایک دو تین چار فلور توافہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی حجی ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ راشہ بہت زیادہ موسیقی موسیقی